سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیک آن پر کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراں پہنچتی رہیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمینٹ کرنا مات بھولیں غار کے قریب آ کر میں نے کل کی طرح بکریوں کو ایک طرف چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود اچھی طرح سے چاروں طرف دیکھ بھال کر غار میں داخل ہو گیا میں نے روٹی والی گٹھڑی جھاڑیوں میں ہی چھپا دی تھی میں لوہے کی موٹی سلاق اور دولوں خورپوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا میں غار کے اندر سے واقف تھا دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا اس جگہ آ گیا جہاں مٹی کا ڈھیر پڑا تھا ڈھیر پار سے گزر کر میں غار میں اس مقام پر آ کر رک گیا جہاں پول کے ستون کی محرابی دیوار باہر کو نکلی ہوئی تھی میں نے مومبتی روشن کر کے دیوار کے ساتھ اس طرح لگا دی کہ اس کی روشنی سے اس دیوار کے ایک خاصی سے تک ہی پہنچ رہی تھی میں نے خورپی ہاتھ میں لے کر اس جگہ سے دیوار کو کریدنا شروع کر دیا یہاں ستون کی سیمنٹ والی دیوار پہاڑی غار کی مٹی اور پتھر کی دیوار کے ساتھ آ کر مل رہی تھی میں خورپی اس طرح سے چلانے لگا کہ اس کی آواز پیدا نہ ہوں کیونکہ پہاڑ مٹی کا تھا اس لیے خورپی چلاتے ہوئے ویسے بھی کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی ستون کی دیوار کی مٹی آہستہ آہستہ نیچے گیر رہی تھی درمیان میں کسی جگہ کوئی پتھر آ جاتا تو لوہی کی موٹی سلاہ کو اندر ڈال کر اسے اکھیڑ کر بہر نکال لیتا اور دوبارہ خورپی چلانی شروع کر دیتا میرے ہاتھ تیری سے چال رہے تھے اور کان بہر بھی لگے ہوئے تھے کہ فاختہ کی آواز نہ آ جائے ابھی تک سب خیریت تھی بہر سے کسی کسی وقت بکری کے ممیانے کی ہلکی سی آواز آ جاتی تھی مٹی میں پتھر ملے ہوئے تھے یب کوئی پتھر آ جاتا تھا تو مجھے خورپی کی جگہ لوہے کی سلاہ کے استعمال کرنی پڑتی تھی میں کافی دیر تک اپنے کام میں لگا رہا اس دوران کوئے کے محرابی دیوار کے ساتھ شکاف پڑ چکا تھا جو آہستہ آہستہ گہرہ ہو رہا تھا میں تیز تیز خورپی چلا رہا تھا کہ اس کی کم سے کم آواز پیدا ہوتی تھی اچانک بہر سے فاختہ کی آواز آئی میرے ہاتھ میں ہی روک گئے میں دبے پاؤں چلتا گار میں جو مٹی کا تودہ تھا اس کی اوٹ میں بیٹھ کر گار کے دہانے کی طرف دیکھنے لگا گار کے دہانے سے دین کی روشنی اندر آ رہی تھی مجھے بہر دو آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی ان میں ایک آواز سمدو چرواہے کی تھی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے میں تودی کی دوسری طرف سے ہو کر گار کے دہانے کے پاس آ کر بیٹھ گیا میں نے ساتھ تھوڑا آگے کر کے دیکھا یہاں میں اپنی تین بکریاں کھلی چھوڑایا تھا وہاں سمدو چرواہے کے پاس ایک بھارتی فوجی کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا وہ سمدو سے کہہ رہا تھا تم نے ان بکریاں کو ادھر کیوں چھوڑ رکھا ہے تمہیں مالوں نہیں یہ آوٹ آف بانڈ ایریا ہے سمدو چرواہہ کہنے لگا سوبے دار جی جانوار اپنے آپ ہی ادھر آ گئے ہیں میں ابھی انہیں یہاں سے لے جاتا ہوں میں تو خود کبھی ادھر نہیں آتا ٹھیک ہے ادھر سے بکریاں لے جاؤ اور خبردار اس طرف مات آنا اچھا جی ٹھیک ہے سر اور میں نے دیکھا کہ سمدو بکریاں کو ہاں کر پگڈنڈی پر دوسری طرف لے گیا مگر بھارتی فوجی کا سوبے دار جس نے ڈوگرا ہیٹ پین رکھا تھا اور کاندے پر سلپنگ کے ساتھ رائیفل لٹک رہی تھی وہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا مجھے ایسے لگا جیسے اسے کچھ شک پڑ گیا ہے رار کے دہانے کے آگے انچی سرکنڈے تھے مجھے بھارتی سوبے دار سرکنڈوں کے درمیان سے نظر آ رہا تھا وہ کچھ دیر کھڑا رہا پھر ٹیلتا ٹیلتا سرکنڈوں کی طرف آیا میں دوڑ کر مٹی کے تودے کے پیچھے ہو گیا میری نظریں غار کے دہانے پر لگی ہوئی تھیں میرا خیال تھا کہ وہ غار کے اندر آئے گا میرے پاس ریوالور ضرور تھا جس پر سائلینسر لگا ہوا تھا اور ریوالور نہ بھی ہوتا تو میں اس بھارتی فوجی کو آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا یہ بھارتی فوجی پیٹرول ڈیوٹی پر تھا اور اگر یہ واپس اپنی یونٹ میں نہیں جاتا تو بھارتی اس کی تلاش میں دوسرے فوجی سارے علاقے کو کنگال ڈالتے اور اگر اس کی لاش نہ بھی ملتی تب بھی وہ سمدو چرواہے کو ضرور پکڑ کر لے جاتے اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ سمدو تارچر برداشت نہ کرتے ہوئے میرا سارا بیت کھول دیتا چنانچہ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگا کہ یہ صوبے دار دور ہی رہے اور غیر کے اندر نہ آئے خدا نے میری دعا سن لی اور صوبے دار وہیں سے واپس مڑ گیا یا میں نے بہر نکل کر اوپر کی طرف پہاڑی پر چڑ گیا تو میں نے دوبارہ دیوار کھوڑنی شروع کر دی میں دن ڈھلنے تک اپنے کام میں مصروف رہا یا بھار میں آتی دین کی روشنی بدم پڑنے لگی تو میں نے خرپی اور لوہے کی سلاکھ اور بڑی خرپی کو وہیں مٹی کے ڈھیر میں چھپا دیا اور بڑی احتیاط سے چلتا ہوا غار سے بہر آ گیا بہر میری بکریاں نہیں تھی بکریاں سمدو لے کر چلا گیا تھا میں نے جھاڑیوں کے پاس پڑی ہوئی اپنی لمبی سوٹی اٹھائی اور چرواہوں کی طرح درختوں اور جھاڑیوں کی طرف دیکھتا پگ ڈنڈی پر سے گزر کر نیچے چشمے پر آ گیا چشمے کا پانی پیا موت ہویا اور وہیں بیٹھ کر سمدو کا انتظار کرنے لگا کچھ دیر کے بعد سمدو بکریوں کو ہانکتا ہوا آ گیا وہ میرے قریب بیٹھے بیٹھتے ہوئے بولا مجھے لگتا ہے کہ فوجیوں کو کچھ شک پڑ گیا ہے بہتر ہے کہ تم کچھ دن یہاں نہ آؤ جس پر میں نے کہا سمدو بھائی یہ تمہارا خیال ہے میں نے تمہیں بھارتی فوجی سے باتیں کرتے بھی دیکھ لیا تھا اور تم دونوں کی باتیں بھی سن لیں تھیں میرے خیال میں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے اگر خطرے کی کوئی بات ہوتی تو میں اپنے آپ یہاں سے غیب ہو جاؤں گا سمدو خاموش رہا میں سورج غروب ہونے کے بعد کمانڈو شیروان کی کمیگاہ میں واپس آ گیا ساری بات بتائی وہ بولا سمدو بیچارے کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں اس پر کوئی مسئیبت نہ آ جائے میرا خیال ہے کہ تم اس کو بتائے بغیر غار میں جانا شروع کر دو کمانڈو شیروان نے بڑا اچھا مخورہ دیا تھا اب سمدو چرواہے کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں رہی تھی اگر خطرے والی صورتحال پیدا ہو بھی جاتی ہے تو میں اسے سنبھال سکتا تھا کمانڈو شیروان نے پوچھا ہمارے خیال میں ابھی وہاں کتنا کام باقی رہ گیا ہے میں نے اسے بتایا کہ جیس رفتار سے دیوار میں سراخ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق ابھی مزید تین چار دن مجھے اکیلے ہی یہ کام کرتے رہنا ہوگا پہاڑی کی دیوار میں جیسے جیسے اندر کی جانب سراخ ہو رہا ہے پتھر زیادہ آنے لگے ہیں کمانڈو شیروان بولا میرا خیال ہے کہ ہمیں سمدو چرواہے کو پھر بھی اپنے اطماع میں لیے رکھنا ضروری ہے میں اسے خود مل کر سمجھا دوں گا کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں غار میں کام کرتا رہا چوتھے دن دیوار میں کونے کی گول دیوار کے ساتھ کافی بڑا شگاف پڑ چکا تھا پانچ میں دن ٹارگٹ کا معینہ کرنے کے لیے کمانڈو شیروان بھی چرواہے کے پھیس میں میرے ساتھ غار میں آیا ہم موبتی کی روشنی میں دیوار کے شگاف میں رینگ کر اندر تک گئے پہلے میں نے اندر جا کر کونے کی دیوار کی گولائی کو ٹٹول کر دیکھا پھر کمانڈو شیروان نے اندر جا کر دیکھا وہ بہر آ کر کہنے لگا میرا خیال ہے پھل کے گارڈر اسی کونے کے اندر گئے ہوئے ہیں بہر کوئی گارڈر نہیں ہے میں نے کہا انجینزنگ کے نکتہ نظر سے اس کونے کے ساتھ نیچے کی جانب دوسرے کونے کا ہونا لازمی ہے ہمارا ٹارگٹ دوسرے کونے کے گارڈر ہیں کمانڈو شیروان کچھ مایوس نظر آ رہا تھا میں نے اسے کہا تم مجھے صرف تین دن اور دے دو مجھے یقین ہے کہ چوتھے روز میں اس اپنے ٹارگٹ پر پہنچ جاؤں گا کمانڈو شیروان خموش رہا اگلے روز میں اکیلا ہی غار میں آیا سمدوچ رواحے کو میں نے تھوڑا بہت حوصلہ ضرور دیا تھا کہ وہ فکر نہ کرے لیکن وہ فکر مند لگ رہا تھا میں نے اپنے کام کی رفتار تیز کر دی تھی پانچ میں دن میں نے دیوار میں اتنا شگاف ڈال لیا تھا کہ میں رینگنے کی بجائے گھٹنوں کے بال شگاف کے اندر جا سکتا تھا پانچ میں ہی دن تیسرے پہر میں دیوار میں خرپی سے مٹی پھرچ رہا تھا کہ خرپی دیوار میں لوہے سے ٹکرائی پہلے تو میں سمجھا کہ یہ پتھر کی کوئی سل ہے یا مٹی ہٹائی تو مہمبتی کے روشنی میں مجھے گارڈر کا ایک پاؤں نظر آ گیا یہ لوہے کا انگل تھا جو اوپر سے آتا ہوا نیچے چلا گیا تھا میں نے جلدی جلدی نیچے سے مٹی ہٹانی شروع کر دی نیچے سے دوسرے کوئے کا گول تھڑا نمودار ہو گیا میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا اس کوئے میں پل کے دوسرے پاؤں دھنسے ہوئے تھے یہ چار چار گارڈروں کا ایک 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 آئینی ستون تھا جو ترچھا ہو کر کوئے میں اتر گیا تھا مجھے ان ہی گارڈروں کی تلاش تھی اس رول جب میں نے کمی گاہ میں واپس جا کر کمانڈو شیروان کو یہ خوش خبری سنائی کہ اس کے چہرے پر اس بیشن کے سلسے میں جو میوسی چھانے لگی تھی وہ ایک دم دور ہوگی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر دباتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہم تارگٹ مار لیں گے انشاءاللہ اب ہمارے بیشن کا دوسرا ایکشن شروع ہو گا دوسرے روز کمانڈو شیروان میرے ساتھ غار میں گیا مومبتی کی روشنی میں اس نے بھی شگاف کے اندر جا کر لوہے کے گارڈروں کو دیکھا تو خوش ہو کر بولا یہ پل کا دوسرا پاؤں ہے اصل میں یہی پل کے پاس اس سرے کی بنیاد ہے اگر یہ تباہ ہوتا ہے تو پل ایک طرف سے نیچے نالے میں گر پڑے گا اور ہم یہی چاہتے ہیں میں نے کمانڈو سے کہا ہمیں ڈائنامائٹ کی سٹکیں اور دوسرا ضروری سمان غار میں لاکر رکھ دینا چاہیے یہ کام آج رات کو ہی ہم شروع کر دیں گے اس رات آسمان پر بادل چھا رہے تھے آج رات کو جب میں اور کمانڈو شیروان برود کی سٹکیں ڈائٹی نوٹر اور بجلی کے تاروں کے گھٹڑی ہچر پر لازکار ٹارگٹ کی طرف روانہ ہوئے تو بجلی چمکنے لگی تھی اور ہلکی سی بندہ باندھی بھی شروع ہو گئی تھی ہم حسب معمول چرواہوں کے بیس میں تھے اور ہم نے سیروں کے اوپر بوریاں ڈار رکھی تھی ایک لمبا کمانڈو چاکو کمانڈو شیروان کے پاس تھا اور ایک ریوالور میرے پاس تھا پہاڑی رستہ ہمیں زبانی یاد ہو گیا ہوا تھا ہم ایک گھنٹے کا سفر تائے کر کے پول والی پہاڑی کے اکا میں چشمے پر پہنچ گئے اندیرے میں چنار اور چیڑ کے درخت خاموش کھڑے تھے بندہ باندھی رک گئی تھی بادروں میں ہلکی ہلکی بجلی بار بار چمک رہی تھی اور بادروں کی دھیمی دھیمی گرہی سنائی دے جاتی تھی ہم نے خچر کو چشمے پر ہی ایک درخت سے باندھا اور خود اوپر گار کی طرف آہستہ آہستہ چڑھائی چڑھنے لگے یہ چڑھائی زیادہ نہیں تھی ہم جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان سے گزرتے اس جگہ آگئے جہاں سے پگڈنڈی گار کی طرف جاتی تھی ہم وہاں جھاڑیوں کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اندیرے میں اوپر کی طرف دیکھنے لگے اوپر پہاڑی کی چوٹی زیادہ دور نہیں تھی وہاں پل کی جانے بروشنی ہو رہی تھی ایک دو دفعہ اوپر سے کسی فوجی کے دوسرے فوجی کو بلانے یا کچھ کہنے کی آواز بھی آئی ہم اندھیرے میں چپ چاپ بیٹھے تھے میں نے کمانڈو شیروان کو اشارہ کیا اس نے آہستہ سے کہا اوکے اور میں اٹھ کر گار کی طرف چل پڑا چھوٹی سی گھٹڑی میرے ہاتھ میں تھی شیروان میرے پیچھے آ رہا تھا گار کے قریب آ کر میں رک گیا شیروان بھی رک گیا مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی یہ چاپ ایسی تھی جیسے کوئی فوجی جھاڑیوں میں پاؤں رکھتا چلا آ رہا ہو میں نے شیروان کو اشارہ کیا اور ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی میں نے جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا یہ وقت کوئی خطرہ مول لینے کا نہیں تھا درختوں میں گہرا اندھیرہ تھا میں آنکھیں پوری کھول کر اس طرف دیکھ رہا تھا مجھے درختوں کے اندھیرے میں ایک انسانی ہیولہ آگے بڑھتا نظر آیا یہ ہیولہ خیروان نے بھی دیکھ لیا تھا اس نے میرے بازو کو دبایا ہم جھاڑیوں کی اوٹ میں تھے ہماری نگاہیں انسانی ہیولے پر لگی ہوئی تھیں یہ بھرتھی فوجی تھا جو رات کو پٹرول ڈیوٹی پر تھا اور ہم سے کوئی چھ سات گز کے فاصلے پر ہمارے آگے سے گزر گیا اس وقت ہم نے سانس روک رکھے تھے جب بھرتھی فوجی اندھیرے میں غیب ہو گیا اور اس کے بوٹوں کی آواز بھی گم ہو گئی تو میں ذرا سا اٹھا اور جھک کر گار کے آگے جو سرکنڈے اگے ہوئے تھے ان کی طرف دبے پاؤں بڑا کمانڈو شیروان بھی اسی پوزیشن میں میرے پیچھے آ رہا تھا سرکنڈوں کی پیچھے آتے ہی اور میرے پیچھے کمانڈو شیروان غار کے ہم اندر چلے گئے شیروان نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ لیا سے اس کے اوپر سے ہو کر دوسری طرف چلے گئے کچھ فاصلے پر وہ جگہ تھی جہاں میں نے دیوار میں شگاف دار رکھا تھا یہاں مٹی میں نے زمین پر بکھیر دی تھی تاکہ اس کا ٹھیر نہ بننے پائے میں مومبتی جلانے لگا تو کمانڈو شیروان نے سرگوشی میں کہا یہاں مومبتی نہ جلاؤ شگاف کے اندر جا کر آگے کر کے مومبتی روشن کرو اس نے صحیح مشورہ دیا تھا شگاف کے بہر مومبتی جلانے سے اس کی روشنی غار میں سے بہر دیکھے جا سکتی تھی میں نے گھٹڑی بہر رکھ دی اور گھٹنوں کے بال دیوار کے شگاف میں داخل ہو گیا چند قدموں کے بعد وہ جگہ آگئی جہاں پل کی بنیادوں کے آہنی گاڑر دوسرے کوئے کے فرش میں گڑے ہوئے تھے میں نے وہیں مومبتی روشن کر کے ایک طرف لگا دی اور اسی طرح پیچھے ہٹتا ہوا بہر آیا اور شیروان سے کہا تم جا کر دیکھاؤ وہ بھی گھٹنوں کے بال شگاف کے اندر تک آ گیا اور اسی طرح الٹا چلتا ہوا واپس آ کر سرگوشی میں کہنے لگا آہنی گاڑر کی کینچیاں صاف نظر آ رہی ہیں تم جا کر اپنا کام شروع کر دو میں غار کے دہانے کے پاس بیٹھتا ہوں اگر کوئی بھارتی فوجی اس طرف آیا تو میں تمہیں خبردار نہیں کروں گا خود ہی اس فوجی سے نمٹ لوں گا میں نے کہا خدا کے لئے خیروان ایسا نہ کرنا جو فوجی پیٹرول ڈیوٹی پر ہوتا ہے اگر وہ وقت پر واپس نہ پہنچے تو اس کے ساتھی اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اگر تم نے اسے ہلا کر ڈالا تو صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے کمانڈو شیروان نے کہا تو پھر دعا کرو کہ اس طرف کوئی بھارتی فوجی نہ آئے یہ کہہ کر کمانڈو شیروان خنجر ہاتھ میں لیے غار کے دہانے کی طرف چلا گیا میں نے ڈائنامائٹ کی چوبیس سٹکیں اور ریموٹ ڈیوائس اور بجلی کی بریک ستار گھٹری میں سے نکالے اور گھٹنوں کے بعد چلتا شگاہ کے اندر پول کی بنیادوں کے آہینی گارڈروں کے پاس آ کر بیٹھ گیا مہمبتی کی روشنی میں مجھے گارڈروں کے تینوں کینچیاں صاف نظر آ رہی تھیں میں نے برود کی انتہائی طاقتور سٹکوں اور ڈیٹی نیٹروں کو بڑے حساب سے گارڈروں کی کینچیوں کے ساتھ تاروں سے باندھنا شروع کر دیا یہ کام کرتے ہوئے میں پسینے میں شرابور ہو گیا شگاہ کے اندر گرمی اور حبست تھا برودی سٹکیں باندھنے کے بعد میں نے ان کے ساتھ ریموٹ ڈیوائس لگا کر اس کے اندر سے نکلی ہوئی ایریل کی تار کے ساتھ دوسری تار کو جوڑ کر ٹیپ لگا دی یہ ایریل کی تار میرے پاس ایک گچھے کی شکل میں تھی میں اسے شگاہ میں لٹاتا ہوا شگاہ سے بہر آ گیا بہر آ کر میں نے مو سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکالی کمانڈو شیروان جو غار کے مو کے قریب بیٹھا تھا جلدی سے میرے پاس آ گیا میں نے اس سے کہا کہ کام مکمل ہو گیا ہے ہم نے دونوں کھرپیاں لوہے کی سلاک کپڑے میں باندھیں اور بمبو کے ساتھ لگے ریموٹ کی تار کے گچھے کو غار کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا اور مٹی اور پتھروں سے دیوار کے شگاہ کو بھرنا شروع کر دیا آدھے گھنٹے میں ہم نے دیوار کے شگاہ کو صرف آگے سے پور کر دیا اب دیوار میں دیکھنے سے کوئی شگاہ وغیرہ نظر نہیں آتا تھا کمانڈو شیروان نے کپڑے کی گٹھڑی اٹھا لی اور میں ایریل کی تار کو غار کی دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا غار کے دہانے پر آ گیا غار سے بہر آ کر ہم نے ایریل کی تار کو غار کے اس طرف موڑ دیا جدر پل کا دوسرا رخ تھا ایریل کی تار کو جھاڑیوں میں چھپا کر اس کے سیرے کو جھاڑیوں میں سے ذرا سا بہر نکال دیا اور اس کا رخ بھی پل کے جانی موڑ دیا اس ایریل کے تار نے ہمارے ریموٹ کنٹرول کے سگنل پکڑ کر شگاہ کے اندر پل کی بنیادوں میں اہنی گارڈروں کے ساتھ لگے بمبوں میں قیامت خیر دھماکہ کرنا تھا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے ایک بار پھر جھاڑیوں کو جائزہ لیا تار ہم نے سبز رنگ کا خریدا تھا تاکہ وہ جھاڑیوں کا ہم رنگ ہو اور قریب سے بھی نظر نہ آئے اور یہی ملوم ہو کہ جھاڑیوں کی شاخ ہے ہم نے ادھر ادھر سے مٹی اور گھاس وغیرہ توڑ کر اس تار پر ڈال دیا جو گار کے بہر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی جھاڑیوں میں آئی ہوئی تھی ہمیں یقین تھا کہ اس طرف کو بھارتی فوجی نہیں آتا سمدو نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ یہ گار ویران پڑا ہے اور یہاں کبھی کسی بھارتی فوجی کو آتے جاتے نہیں دیکھا اس کے بحر سے صرف رات کے وقت روزانہ پیٹرول پارٹی کا ایک آدھ فوجی گشت لگاتا تھا اور دن کے وقت کبھی کبھار ہی کوئی سپائی ادھر آ نکلتا تھا ورنہ یہ علاقہ خالی پڑا رہتا تھا ہم نے اندھیرے میں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو دبا کر وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا اور اندھیرے میں درختوں اور جھاڑیوں کے اکب سے ہو کر ہم جھک کر چلتے پگ ڈنڈی کے آخری موڑ پر آ کر نیچے ڈھلان پر آ گئے ڈھلان پر ہم آہستہ آہستہ خیسہ کر اتر رہے تھے نیچے چشمے پر پہنچ کر شیروان نے چھوٹی سی پگ گھٹڑی جس میں دونوں خروپیاں اور لوہے کی موٹی سلاف تھی خچر پر رکھی خچر کی باگ تھامی اور اسے لے کر پہاڑی کی دوسری طرف سے گھاٹی اترتے ہوئے چلے گئے اب آسمان پر بجلی نہیں چمک رہی تھی مگر بادلوں میں دھیمی دھیمی گرائک سنائی دینے لگی تھی ہم گھاٹی اتر کر نیچے وادی میں آئے تو پہلے موٹی موٹی بوندیں گرین پھر مسلسل بارش ہونا شروع ہوگی خیروان نے خچر کو اس پہاڑی پاگ ڈنڈی پر ڈال رکھا تھا جو دوسرے پہاڑ کی طرف جاتی تھی ہمیں اس پہاڑی کے دامن سے گزر کر اس سے اگلی وادی میں پہنچ کر اس راستے پر پہنچنا تھا جو ہماری کمیگاہ کے پہاڑوں کی طرف جاتا تھا یہ کافی لمبا سفر تھا بارش شروع ہوئی تو کمانڈو خیروان نے کہا ہمیں خچر پر بیٹھ جانا چاہیے ہم احتیاط کے طور پر اپنے ساتھ ایک ہی خچر لائے تھے کہ دو خچروں کا شور نہ ہو ہم خچر پر آگے پیچھے بیٹھ گئے گھٹڑی کھول کر خورپیوں اور آہینی سلاک وہیں جھاڑیوں میں چھپا دی تھی اور چادر کو اپنے اوپر کر لیا اس سے بارش سے تھوڑا بہت بچاؤ ہو گیا مگر وقتی طور پر کیونکہ سفر لمبا تھا اور بارش ہمارے اوپر برابر برس رہی تھی ہم کسی جگہ رکنا نہیں چاہتے تھے خچر اندھیرے میں سو ست روی سے چار رہا تھا مگر ان خچروں کی وہ پہاڑی رستوں پر اور بارشوں میں اور اندھیرے میں بھی چلنے کی عادت ہوتی ہے رات کے وقت وہ آہستہ آہستہ اور راستہ دیکھ دیکھ کر یا محسوس کر کے ضرور چلتے ہیں رات کے تین بچ چکے تھے جب ہم واپس اپنی کمی گاہ میں پہنچے ہم دونوں بارش میں شرابور تھے کپڑے بدل کر ہم اپنی اپنی جگہ پر پڑے سو گئے صبح میری آنکھ جلدی کھول گئی میں اپنی جھومپنی سے نکل کر باہر آیا تو دیکھا کہ اپنا ایک مجاہد برین گن اٹھائے میری طرف آ رہا تھا اور کہنے لگا کمانڈو نے بلایا ہے تیہ خانے میں میں سیدھا کمانڈو شیروان کے پاس تیہ خانے میں آ گیا کمانڈو سبز چائے کا سمادہ قریب رکھے چائے کی پیالی ہاتھ کے لیے میر پر رکھے نقشے کو غور سے دیکھ رہا تھا میں اندر تاخل ہوا تو اس نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا تمہاری چائے تھنڈی ہو رہی ہے اس نے پہلے ہی سے دوسری پیالی میں سماوار میں سبز چائے دار رکھی تھی میں نے سب چائے کا ایک گونٹ بھرا اور اس کے پاس سٹول پر بیٹھ گیا لال ٹین جل رہی تھی نقشہ وہی پہاڑی پل کا تھا میں نے کہا کیا کوئی خاص بات دیکھ رہے ہو کمانڈو کمانڈو شیروان نے چائے کی پیالی میر پر رکھی اور میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا میرا نہیں خیال کہ صرف ایک طرف کی بنیادوں کی اڑانے سے سارا پل گرے گا میں نے اسے سمجھایا کہ برودی سٹکیں بہت طاقتور اور انتہائی دھماکہ خیز ہیں اور پھر انہیں پل کی بنیادوں میں گارڈروں سے لگایا گیا ہے ریموٹ کنٹرول کے بٹن دباتے ہی دھماکہ ہوگا اور پہاڑی پل ایک طرف سے نیچے گر جائے گا اور اس کے جھٹکے اور دباؤ سے پل کا دوسرا دوسری طرف کا حصہ بھی نیچے آن پڑے گا کمانڈو شیروان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تم اس پل کی مضبوطی سے پوری طرح واقف نہیں ہو مجھے یقین ہے کہ ایک سائیڈ کا دھماکہ پل کو اس طرف سے نیچے ضرور جھکا دے گا مگر گرائے گا نہیں اور اگر گر بھی گیا تو دوسری طرف سے پل کو کچھ نہیں ہوگا ادھر سے پل اپنے گارڈروں پر کھڑا رہے گا اور بھارتی انجنرنگ کور کے افسر اسے ایک ہی دن میں سے پھر سے ٹھیک کر دیں گے اور ہماری ساری محنت بھی ضائع ہوگی اور نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلے گا کمانڈو خیروان کی گفتگو سے میں بھی سوچ میں پڑ گیا کمانڈو خیروان کہنے لگا تم یہ سمجھ لو کہ اگر اس دوران بھارتی فوجیوں کو ہماری لگائی ہوئی تاروں کا سراغ نہ ملا تو آدھے پل کو ہم نے تباہ کر دیا ہے اب باقی کا آدھا پل بھی تباہ ہونا باقی ہے اور جب تک باقی کا آدھا پل تباہ نہیں ہوگا پورا پل نہیں گرے گا میں نے خیروان سے پوچھا پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں دوسری طرف سے بھی پل کو اڑانا ہوگا اب یہ ایک دوسرا اور بلکل نیا میشن تھا جس کے لیے ہمیں پل کی دوسری طرف کی پہاڑی کا پورا سروے کرنا تھا این ممکن تھا کہ وہاں پر کوئی ایسا غار نہ ہو جس کی دیوار کھوڑ کر ہم پل کی بنیادوں میں بم لگا سکیں اس کام میں وقت بھی لگ سکتا تھا اور جو بم ہم لگا چکے تھے اس کے بارے میں خطرہ تھا کہ اس کے ایریل کی تار پر کسی وقت بھی بھرتھی فوجیوں کی نظر پڑ سکتی ہے میں نے جب ان خدشات کا اظہار کیا تو کمانڈو شیروان نے بڑے تھنڈے دل کے ساتھ کہا دوست ٹارگٹ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے ہمیں یہ خطرہ تو مول لینے ہی پڑیں گے اب تم یہاں بیٹھو گے میں پل کے دوسرے سیرے کے سروے خود کروں گا اس روز ناشتے کے بعد کمانڈو شیروان شیروان بکروان کے بھیس میں خچر پر سوار ہو کر ایک بکری کا بچہ گود میں اٹھایا اور پہاڑی والے پل کے دوسرے سیرے کا جائزہ لینے نکل پڑا بارش رات بر ہوتی رہی تھی اور صبح کے وقت رکھ بھی گئی تھی کمانڈو شیروان دن ڈھلے واپس آ گیا اس نے بتایا کہ پل کے دوسرے سیرے پر بھرتھی فوج کی دو مشین گنے پوسٹیں ہیں اور ایک ٹینک پل کے شروع میں ایک طرف ہر وقت پوزیشن میں کھڑا رہتا ہے خیروان نے کہا پل کے دوسرے سیرے پر گارڈروں کی کینچیاں محراب کی شکل میں پہاڑی چٹان کے اندر تک گئی ہوئی ہیں ان کے نیچے فوج کی مشین گنے پوسٹیں بھی ہیں وہاں کوئی ایسی سرنگ بھی نہیں ہے جس کی دیوار میں شگاف ڈال کر ہم پل کے گارڈروں تک پہنچ سکیں میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس طرف سے پل کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی دوسرا منصوبہ سوچنا پڑے گا شیروان بولا ابھی تک ایسا کوئی منصوبہ میرے ذہن میں نہیں آسکا لیکن ہمیں ہر حال میں دوسری جانب سے پل کو دھماکے سے اڑانا ہوگا ورنہ پورا پل کبھی تباہ نہیں ہوگا میں نے کہا کمانڈو شیروان یہ تم بھی بخوبی جانتے ہو کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہم نے پل کے ایک سرے میں ڈائنمائٹ لگا دیا ہوا ہے اور ایموٹ کی تار بھی جھاڑیوں میں سے بہر نکال رکھی ہے یہ سوری اتحال ایسی ہے کہ کسی بھی وقت بھارتی فوج کو اس کا علم ہو سکتا ہے اور ایریل کی تار کی مدد سے وہ بڑی آسانی سے غار کے اندر دیوار کے شگاہ میں پہنچ کر گارڈروں سے ڈائنمائٹ کی سٹکیں اتار سکتے ہیں کمانڈو شیروان گہری سوچ میں تھا اور کہنے لگا میں اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہوں مجھے تم صرف آج کی رات اور کل کا دن دے دو اس دن تم چرواہے کی بھیس میں غار کے بہر جھاڑیوں کا ایک بار معینہ کر کے آؤ تاکہ ایریل کی تار وہاں محفوظ ہے یا نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں آئی رات ہی وہاں جا کر پوزیشن چیک کروں گا میں پول کی دوسری جانب جا کر وہاں کے علاقے کا تفصیل سے جائزہ دوں گا اسی دن رات کو جب کشمیر کی پہاڑیوں میں اندیرہ چھا گیا تو کمانڈو شیروان اپنے میشن پر اور میں اپنے پیشن پر روانہ ہو گیا ہم دونوں اپنے اپنے ٹارگٹ کی طرف الگ الگ خچروں پر سوار ہو کر گئے تھے ہماری خوشکسمتی تھی کہ بادلوں کے باوجود بارش رکی ہوئی تھی ہمیں یہ دو گھنٹے ہی پہاڑی مسافتہ کرنے کے بعد پہاڑی غار کے نیچے چشمے پر پنچا دیا خچر میں نے وہیں بان دیا اور خود اندھیرے میں جھاڑیوں کے پیچھے سے ہو کر غار کے سرکنڈوں کے قریب پہنچ کر زمین پر موں کے بل لیٹ گیا پہاڑی کے اوپر فوجی چوکی پر حسب ممور رات کو روشنی ٹم ٹم آ رہی تھی خطرہ صرف رات کو گشت لگانے والی پٹرول پارٹی کا تھا میں دیر تک جھاڑیوں کے پیچھے زمین پر لیٹا فضاء کا اندھیرے میں جائزہ لیتا رہا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس طرف کوئی پٹرول پارٹی نہیں آ رہی تو میں کوہنیوں کے بال رینگتا ہوا اس جھاڑی کی طرف بڑھا جس میں ہم نے انتہائی طاقتور دھماکہ کھیل بمبو کا ریموٹ کا تار غار میں میں سے لاکر جھاڑیوں کے ایک شاہ کے ساتھ باندھا ہوا تھا زمین غار جھاڑیاں گزشتہ روز کی بارش کی وجہ سے گیلی اور مرتوب تھیں جس کے بیعت میرے رینگنے سے سرسراہٹ کی عوال پیدا نہیں ہو رہی تھی میں مطروبہ جھاڑی کے پاس اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایریل کی تار والی جھاڑی کو نیچے جھک کر دیکھا سبز رنگ کا بریق تار آگے سے چھیلا ہوا تھا اور جس طرح ہم اسے باندھ گئے تھے اسی طرح بندہ ہوا تھا میں نے اسے تھوڑا سا اور نیچے کر کے جھاڑی کی شاہوں میں چھپا دیا مجھے ملوم تھا کہ ریموٹ کنٹرول کے سگنل پر یہ تار پکڑ لے گا جب مجھے تسلی ہو گئی کہ ایریل کا تار محفوظ ہے اور دن کی روشنی میں بھی نظر نہیں آسکتا تو میں پیچھے کو گھوم کر کونیوں کے بار رنگتا ہوا پاکڈنڈی کے درختوں کی پیچھے اور وہاں سے چھپ کر چلتا ہوا ڈلان اتر کر چشمے پر آ گیا خدا کا شکر ہے کہ خچر اسی طرح خبوش تھا اور اندھیرے میں گھاس پر مو مار رہا تھا میں نے اس کی باگ پکڑی اور گھاٹی کی جنگلی جھاڑیوں میں سے گزرا گزار کر اس جگہ پر لے آیا جہاں چنار کے گھنے درخت کے درمیان میں سے نیچے وادی کو راستہ جاتا تھا اس وادی میں سے نکل کر مجھے دو پہاڑ کی اوپر سے ہو کر اس جگہ پہنچنا تھا جو ہماری خفیہ کمیگا کا خاص نشان تھا میں خچر پر بیٹھ گیا تھا خچر اندھیری رات میں پہاڑی گھاٹی پر بڑی احتیاط سے نیچے اترائی اتر رہا تھا وہاں بھی گہرا اندھیرہ چھایا ہوا تھا یہاں چاول اور جوار کے دو چار کھیت تھے ان کی فصل تھی میں کھیتوں میں کھڑی فصل کو اوٹ بنا کر دو کھیتوں کے درمیان بنی ہوئی میڈ رہا تھا یہ خچر نے مو سے خرکھرانے کی عجیب سی آواز نکالی جانور کو قدرت نے خاصت حس اتا کی ہوئی ہے جس کی مدد سے وہ ارد گرد کسی انسان کی مجودگی کو محسوس کر لیتا ہے مجھے ان جانوروں کا اپنے کمانڈو اپریشنز کے دوران کافی تجربہ ہو چکا تھا میں سمجھ گیا کہ کوئی انسان آس پاس مجود ہے میں خچر سے نیچے اترائیا میں نے چرواہوں والا جو لمبا کرتہ یعنی فرن پینا ہوا تھا اس کے نیچے میں نے صدری بھی پہن رکھی تھی صدری کی جئے میں سائلنسر والا بھرا ہوا ریوالور مجود تھا وادی کشمیر کی رات خنک تھی اندھیرہ ضرور تھا مگر انچی فصل دکھائی دے رہی تھی فضا میں فصل کی مرتوب خوشبو پھیلی ہوئی تھی میں نے خچر کو ایک جگہ فصلوں کی اوٹ میں کھڑا کر دیا اور یہ دیکھنے کے لیے دبے پاؤں آگے بڑھا کہ اگر خچر نے کسی انسان کی مجودگی کا احساس کیا ہے تو کیا یہ صحیح ہے یوار کی فصل تھی یا باجرے کی یہ مجھے اچھی طرح ملوم نہ ہو سکا بارحال انچی ضرور تھی خیت چند قدم چلنے کے بعد ختم ہو گیا ابھی میں فصل کی اوٹ میں ہی تھا کہ مجھے عورت کی رونے بلکہ سسکیاں بھرنے کی دبی دبی سی آواز آئی میں وہیں بیٹھ کیا میں نے ذرا آگے ہو کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی مجھے انسانی سائیوں کا جو منظر نظر پڑا وہ یہ تھا کہ یہ دو آدمی تھے دونوں فصل کی میرن پر کھڑے تھے ان کے درمیان ایک عورت زمین پر بیٹھی بین کر کے آدمی کھڑے تھے ان میں سے ایک نے خاص ڈوگرا فوجی زبان میں کہا اس کا موں کیا دیکھ رہے ہو حوالدار مرلی رام تیری چاچی نہیں لگتی اس جملے کو سون کر دوسرے آدمی نے زمین پر بیٹھ ہوئی عورت کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنا بلکہ گسیٹنا شروع کر دیا عورت گسٹتے ہوئے پی روئے جا رہی تھی مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ معاملہ کیا ہے دونوں آدمی ڈوگرا فوج کے جوان تھے ان میں ایک حوالدار تھا جس کا نام مرلی رام تھا دوسرا بھی سپاہی یا نائک یا لانس نائک ہوگا اور دونوں ہندو ڈوگرے تھے اور عورت یقین طور پر مسلمان مظلوم کشمیری خاتون تھی جس کو یہ لوگ پکڑ کر اپنی چوکی پر لے جا رہے تھے حوالدار مرلی رام نے غصے میں اپنے ساتھی سے کہا اے گیان چند تمہیں فوج میں کس نے بھرتی کر لیا تھا اس کو اٹھا کر کاندے پر ڈالو یہ گن مجھے دے دو ان دونوں کے پاس میں نے اندھیرے میں دو رائیفلیں دیکھ لی تھی میں نے صدری کی جیب سے ریوالور نکال لیا گیان چند سپاہی نے واقعی کشمیری عورت کو اٹھا لیا عورت تڑپ کر اس کی گریس سے نکل کر زمین پر گر پڑی اس دوران ملوم نہیں کیسے ان دونوں ڈوگروں کو میری مجودگی کا پتہ چل گیا حوالدار مرلی رام نے رائیفل سیدھی کر لی اس کا رکھ اندھیرے میں میری طرف تھا میں پیچھے ہٹ گیا وہ بولا گیان شاہ ادھر آؤ کوئی آدمی ہے دوسرے فوجی نے بھی رائیفل سیدھی کر لی میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں حوالدار مرلی رام چھلانگ لگا کر میرے سامنے آ گیا کون ہو توں میں نے بیٹھے بیٹھے پہلا کام یہ کیا کہ ریوارور کو لمبے کرتے کی سائیڈ والی جیب میں ڈال دیا اندھیرہ ہونے کی وجہ سے دوگرے کو پتا نہ چل سکا اس کے ساتھ ہی میں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور دہائی دینے لگا صوبے دار جی میں کسان ہوں کھیت میں پانی لگانے آیا تھا حضور مجھے گولی نہ مارنا میں نے ایک ڈرے ہوئے کسان کی پوری پوری اداکاری کی دوسرا دوگرہ بھی اس دوران کشمیری لڑکی کو گسیٹتا ہوا میرے پاس آ گیا یہ جھوٹ بکتا ہے حوالدار یہ کشمیری کمانڈو ہے اس کی تلاشی لو اب میرے فل ایکشن کا وقت آ گیا تھا بلکہ دونوں ڈوگرے خود اپنی موت کو بلا کر وہاں لے آئے تھے ظاہر ہے میرے لمبے کرتے کی پہلو والی جیب میں بھرا ہوا ریوالور تھا اور میری تلاشی لینے کی صورت میں وہ یہ ریوالور نکال لیتے اور پھر انہیں یقین ہو جاتا کہ میں کشمیری کسان نہیں ہوں بلکہ کمانڈو ہوں میرے پاس تین چار سیکنڈ ہی تھے حوالدار میری تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھا میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا صوبے دار جی میری جیب میں چار روپے ہیں وہ لے لیں بشک تلاشی لے کر دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس طرح لمبے فرن کی پہلو والی جیب میں ہاتھ ڈالے جیسے جیب میں سے چار روپے نکال کر انہیں دکھانا چاہتا ہوں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میری جیب میں سائلنسر والا بھرا ہوا ریوالور ہوگا میں نے ان کی منتیں کرتے ہوئے اور آجزی سے گڑ گڑاتے ہوئے جیب میں سے روالور نکالا اور یکے بعد دیگرے دو فائر کیے میں نے کوئی خاص نشانہ نہیں باندھا تھا ایسا کرنے کا وقت بھی نہیں تھا بس ایک فائر حوالدار مرلی رام کے جسم کو ٹارگٹ بنا کر اور دوسرا فائر دوسرے ڈوگرے کے جسم کو ٹارگٹ سمجھ کر فائر کر دیا اتنا خیال میں نے ضرور رکھا تھا کہ گولی ان کے سینے میں دل کی طرف لگے میں حیران رہ گیا کہ دونوں ڈوگرے گولیاں کھانے کے بعد اپنی یگوں پر کھڑے رہے لیکن ان کے ہاتھوں سے رائفلیں نیچے کو ہو گئی تھی میں نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر ان پر ایک ایک فائر اور کر دیا اس کے ساتھ ہی ایک تو آگے کو گر پڑا اور دوسرا پہلو کے بل فصل میں گر گیا کشمیری عورت پر جیسے سکتہ ستاری ہو گیا تھا وہ زمین پر جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی میں نے دونوں ڈوگروں کی رائفلیں اٹھا کر کھیتوں کی طرف اچھال دیں اور عورت سے کہا بہن فکر نہ کرو میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں تمہیں جہاں جانا ہے مجھے بتاؤ میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا کشمیری عورت اٹھ کر کھڑی ہو گی رات کے اندیرے میں مجھے اس کے کانوں میں پھولوں کے گچھے سے نظر آئے یہ پھولوں کے گچھے نہیں تھے چاندی کی ڈنڈیاں تھیں جو اس نے اپنے کانوں میں پہن رکھی تھی ہاتھ اسمان کی طرف اٹھا کر عورت نے کشمیری ربان میں خدا سے کچھ کہا خید وہ خدا عز وجل کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جس نے این وقت پر ایک مسلمان کو بھیج کر اس کی عزت کو داغدار ہونے سے بچا لیا میں نے کہا مجھے جلدی سے بتاؤ تمہیں کہاں چھوڑنا ہے میرے پاس ایک خچر ہے میں پیچھے جا کر خچر کو آگے لے آیا کشمیری دیہاتی عورت نے ٹوٹی پھوٹی اٹھو پنجابی اور کشمیری میں بتایا کہ اس کا گھر پیچھے گاؤں میں ہے یہ دوگرے اسے گاؤں سے اٹھا کر لے جا رہے تھے میں نے اس کشمیری عورت کو خچر پر بٹھایا اور اس سے اس کے ماں باپ کے پاس گاؤں میں پنچانے کے بعد وہیں سے کمانڈو شیروان کی خفیہ کمی گاہ کی طرف چل پڑا وہاں تک پہنچتے پہنچتے آسمان پر صبح کا نور پھیلنے لگا تھا کمانڈو شیروان بھی ابھی تک اپنے مشن سے واپس نہیں آیا تھا وہ دن چڑے آیا میں نے اسے رات والا واقعہ سنانے کی ضرورت محسوس نہ کی اسے کہا کہ میں پل کے غار کا پورا جائزہ لے آیا ہوں اور سب کچھ ٹھیک حالت میں ہے اور ابھی تک اس طرف کسی انڈین فوجی کی نظر نہیں گئی کمانڈو شیروان نے اتمینان کا سانس لیا پھر اس نے اپنے مشن کی گروہداد سناتے ہوئے کہا پل کے دوسرے سیرے پر سیکیورٹی کا انتظام بے حد سخت ہے رات کے وقت پل پر بڑی سرچ لائٹ روشت رہتی ہے اور فوجی کانوائے کی گاڑیاں رات کے وقت بھی پل پر سے گزرتی رہتی ہیں میں نے ساری تفصیل سننے کے بعد کہا اس کا مطلب ہے کہ اس طرف سے تمہارا پل کو اڑانے کا جو منصوبہ تھا اس پر عمل نہیں ہو سکے گا کمانڈو نے کہا میں اب بھی یہی کہوں گا کہ اگر اس طرف سے ہم نے پل کو برود لگا کر نہ اڑایا تو صرف ایک طرف کے دھماکے سے پل پوری طرح تباہ نہیں ہوگا لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا میرے اس سوال پر کمانڈو شیروان نے اپنی چمکیلی آنکھوں سے مجھے غور سے دیکھا اور میری طرف تھوڑا سا جھکر کہنے لگا صرف ایک طریقہ رہ گیا ہے جس پر اگر ہمارا کمانڈو آپریشن کامیاب ہو گیا تو پل کا نام و نشان باقی نہ رہے گا میں نے پوچھا وہ کون سا طریقہ ہے کمانڈو شیروان کہنے لگا میں نے اپنے اس کمانڈو میشن میں بہت سی مفید اور خفیہ معلومات حاصل کی ہیں پل کی اس جانب درختوں کے درمیان فوجی لنگر ہے یہاں اس پل پر تائینات لوگرا فوجیوں کے لیے کھانا وغیرہ پکتا ہے اور چائے کا بڑا پتی لا ہر وقت چڑا رہتا ہے مجھے اپنے خفیہ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہفتے میں دو بار آدھی رات کے بعد پل پر سے گولہ برود اور اسلحہ سے بھرے ہوئے ٹرک گزرتے ہیں یہ ٹرک رات کے وقت اس لیے گزارے جاتے ہیں کہ کشمیری حریت پرستوں کو ان کی خبر نہ ہو سکے کیونکہ پیچھے کانواؤں پر ہمارے مجھے دن کے وقت ہی گھات لگا کر اٹیک کرتے ہیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان ٹرکوں پر ٹینکوں اور مارٹر گنوں کے گولوں کی بھاری تعداد لدی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آگے پیچھے ہر دوسری ٹرک کے درمیان حفاظت کے طور پر ایک آرمرگ گاڑی بھی ہوتی ہے کمانڈو ایک لمحے کے لیے خموش ہوا تو میں نے پوچھا تمہارا خیال ہے کہ ہمیں ان ٹرکوں کو اڑانا ہوگا یہ کیسے ممکن ہے تم خود کہتے ہو کہ اس کانوائے پر سیکیورٹی بے حد سخت ہوتی ہے اور کوئی پرندہ بھی ان کے نزدیک نہیں آسکتا کمانڈو خیروان بولا میں نے تم سے ایک رات اور ایک دن کی مولت مانگی تھی رات گزر گئی ہے ابھی دن کی مولت کا ٹائم باقی ہے میں ایک گھنٹے بعد اس قریبی گاؤں میں جا رہا ہوں یہاں سے گوالے اس فوجی لنگر کو دودھ اور مکھن وغیرہ سپلائی کرتے ہیں کمانڈو خیروانے گھنٹے بعد دوبارہ کمی گاں سے نکل گیا اس نے سارا دن لگا دیا جب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے تو وہ واپس آیا وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا آج رات تم میرے ساتھ گوالوں کے گاؤں میں جاؤ گے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے ساری باتیں ہوں ہم نے رات کا کھانا کھایا اور خچنوں پر بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں پل والی پہاڑی کے قریب گوالوں کا جو گاؤں تھا اس طرف چل پڑے یہ چھوٹا سا گاؤں تھا گاؤں کے باہر باڑے میں مویشی بندے ہوئے تھے کمانڈو مجھے ایک مکان میں لے گیا یہاں تنگ سا لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا کمرہ تھا ایک نوجوان کشمیری گوالے نے دروازہ کھول کر ہمارا خیر مقدم کیا کوٹھڑی میں لال ٹین روشن تھی گوالے نے اپنی بیوی کو دوسری کوٹھڑی میں جانے کے لیے کہا ہم سب چائب پیالوں میں ڈال کر پیش کی اور باتیں کی شروع ہو گئیں کمانڈو شیروان اس گوالے سے ساری بات کر چکا تھا یہ کشمیری گوالہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا وہ کہنے لگا ہفتے میں ہر بدوار اور ہفتے کی رات کو پول پر سے گولہ برود اسلحہ سے بھرے ہوئے ٹرکوں کا کانوائے گزرتا ہے یہ سارا ایمونیشن جمعوں شاونی سے آتا ہے اور وہاں پر مقیم بھارتی فوج کو سپلائی ہوتا ہے جسے وہ مسلمان کشمیریوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور ان کا بے دریخ خون بہاتے ہیں کمانڈو شیروان نے گوالے سے کہا کیا یہ کانوائے پول کے پیچھے کسی جگہ ٹھہرتا بھی ہے یہ سوال کرتے ہوئے کمانڈو شیروان نی متجسم چہرے کو میری طرف کی یہ ہوئے بولا ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کا جواب وہ مسلمان کشمیری گوالے سے پہلے ہی سن چکا تھا اور میرے سامنے اس جواب کو دہرانا چاہتا ہے گوالے نے کہا یہ کانوائے پول سے تھوڑا پیچھے آ کر پہاڑی سڑک پر ایک طرف ہو کر رک جاتی ہے ساری گاڑیاں ایک دوسرے کے آگے پیچھے پہاڑ کی دیوار کے ساتھ لگی ہوتی ہیں فوجی ٹرکوں سے اتر کر اس کے سامنے رائفلیں اور برین گننے لے کر پہرے پر کھڑے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں میں نے پوچھا یہ کانوائی یہاں کس لیے رکھتا ہے گوالہ کہنے لگا یہاں کیونکہ فوجی کینٹین یعنی لنگر ہے اس لیے پیچھے بانحال اور بہتود سے مسلسل چالے آ رہے ہیں کانوائے کے فوجیوں کو چائے اور ایک ایک پراتھا دیا جاتا ہے جس سے وہ تال ادم ہو جاتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا کانوائے پہاڑی سڑک پر کتنی دیر تک رکا رہتا ہے اور کانوائے میں گولہ برود کے کتنے فوجی ٹرک ہوتے ہیں کشمیری گوالے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا خیق طرح سے تو نہیں بتا سکتا ایک بار ہفتے کی رات کو میں دودھ کے ولٹوہے لے کر فوجی لنگر خانے گیا تھا تو بارش بڑی تیز شروع ہو گئی تھی اور مجھے رات فوجی لنگر کے چھپر تلے ہی رات گزارنی پڑی تھی اس رات میں نے اس فوجی کانوائے کی گاڑیوں کو آ کر پیچھے سڑک پر رکھتے دیکھا تھا لنگر کے ڈانگریوں نے مجھے بھی کانوائے کے ڈوگرا اور سکھ فوجیوں کو جائے پراتھے سپلائی کرنے پر لگا دیا تھا میں نے دیکھا تھا کہ کانوائے کے ٹرک کتنے ہی تھے میں نے گنے نحتو نہیں تھے لیکن میرا اندازہ ہے کہ پندرہ بیس ٹرک تو ضرور ہوں گے کشمیری گوالے نے ہمیں مزید بتایا کہ یہ فوجی ٹرک پل سے آدھا فرلانگ پیچھے کوئی آدھے گھنٹے تک کھڑے رہتے ہیں اس دوران کانوائے کے ڈرائیور اور دوسرے فوجی گاڑیوں سے بہر نکل کر سڑا کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں کیا ایک ساتھ گرم پراتھے کھاتے ہیں سگریٹ اڑاتے ہیں اور آپس میں بڑا فیش مزاک بھی کرتے رہتے ہیں موسیقی